السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک عزیزہ کا سوال ہے کہ شیخ مطرم میرا خامد نماز نہیں پڑھتا اس وجہ سے گھر میں میرا ان سے تقرار ہوتا ہے اور کبھی کبھار گالم گلوی تک بہت پہنچ جاتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تو میری عزیزہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ خامد کو نمازی بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں یہ آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے خامد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ آپ کی عبادت اور آپ کی نیکی کی دیکھ بال کرے آپ عدب کے دائرے میں رہ کر دلیل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ترغیب تو دے سکتی ہیں لیکن زبردستی گھر میں توفانے بتمیزی پاپا نہیں کر سکتی اگر آپ کا خامد نماز نہیں پڑھتا آپ دلیل سے کہیں اچھے طریقے سے کہیں ادروائز آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کرتی رہیں تو کئی خواتین وہ بھولی ہوتی ہیں سیدھی سادھی ہوتی ہیں وہ اپنے دائرے کو نہیں سمجھتی جس کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں تو خامد کو زبردستی نیک بنانا یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے اب یہ جو آپ کے نصیب میں آگئے ہے بس اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں اور اس سے درگزری کریں اس کے لئے دعا کریں نماز کی اہمیت بتلائیں فوائد بتلائیں بے نماز جو انسان ہے جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ بیان کریں چگڑے تک بات جانے دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے خامد کے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے اللہ کو زیادہ وقت دیں مسلے پہ وقت گزارا کریں قرآن ایک ترتیب سے پڑھا کریں گھر میں قرآن کھولا کریں اور اللہ کی ذکر میں رہا کریں کوئی بھی بات گھر میں ہی سی ہو تو اپنے دل کو صاف کر لیا کریں دل میں نفرت رکھنے والی اور مود بنا کر گھر میں رہنے والی بیوی وہ معاملات بہت خطرے والے بن جاتے ہیں ہم نے بڑے معاملات اجڑتے اور علجتے اور بکرتے ہوئے دیکھیں تو میں اپنی اس عزیزہ کے ساتھ ساتھ تمام خواتین اسلام کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خامد کو زبردستی نیک بنانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں آپ اپنے دائرے میں رہیں خود اپنے پرتے کا اپنی شرم کا حیاء کا خیال کریں چوکر خوری سے بچیں ناشکری سے بچیں اور خامد کے اعراض کے باوجود اس کی بے رخی کے باوجود اور نیکی کی طرف عدمِ رغبت کے باوجود آپ اس کے لئے اپنا سینہ کو شادہ رکھیں اپنی زبان کو نرم رکھیں اور اپنے روئیوں کو اچھا رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی خواتین کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی